بسم اللہ الرحمن الرحیم پر میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ساتھیوں یہی مقام تھا سن دو ہزار چودہ تھا دھرنے کا موسم تھا اور ملتان نے اس ٹیڈیم کو کھچا کھچ پھر دیا آج میں آج ان چھے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے جان کا نظرانہ پیش کیا اور ہماری آزادی کی تحریک میں اپنا لہو شامل کیا ساتھیوں یہ وہی ملتان ہے جس نے دو ہزار تیرہ میں جب نون لیگ کا عروج تھا ملتان شہر نے تحریک انصاف کا جھنڈا گاڑا دونوں قومی اسیملی کی سیٹے انہوں نے ملتان تحریک انصاف کا ملتان کے لوگوں نے دی دو ہزار اٹھارہ کلیکشن آیا چھے قومی اسیملی کی چیٹے ملتان شکریہ چھے کی چھے سیٹے کلین سویپ ملتان نے کیا پھر پھر دو لوٹے ہو گئے اور آج ایلیکشن کمیشن نے آج ایلیکشن کمیشن نے ان پچیس لوٹوں کا تو مک کو بان دیا ہے تو ملتان آج کہہ تو لوٹے کی ہو گئی نہیں تھا لوٹا 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 یہ ہے پاکستان کی عوام کے جذبات اور یہ جب اپنے ہلکوں کا روح کریں گے یہ عوام کا غضب کا سامنا کریں گے تیار ہو جانا ساتھیوں آج اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے یہ اللہ کے اور اس کے حبیب کے صدقے ہیں کیوں نہ ہوتی جب اس کی حرمت کا سوال آیا جب اس کی حرمت کا سوال آیا تو مجھے یاد ہے عمران خان نے کہا کہ شاہ محمود نیامے جا رہے ہو حضور کی شان میں گزاخی کرنے والوں کے خلاف اسلاموفوبیا کا جو ٹرنڈ بن رہا ہے اس کے خلاف پاکستان کو آباز بلند کرنی چاہیے الحمدللہ مدینہ دلالیہ کے اس بیٹے نے اور یہ جو دو آستانے میرے دائیں اور میرے بائیں شیخ الاسلام حضرت باہدین زکریہ اور قطب الاقتاب حضرت شاہلک ندیل عالم کے آستانے ہیں ان کے سائے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملتان کے بیٹے نے اپنے چیئرمن کے کہنے پر قرارداد پاس کروائی متفق کا طور پر جس کو اقوام متحدہ نے بھی پاس کر دیا اور آج کوئی گستاخی کرنے کے انشاءاللہ جرت نہیں کرے گا ساتھیوں آج جب عمران خان کی مقبولیت عروج پر ہے اور میں نے دیکھ رہا ہوں رابطے شروع ہو گئے ٹکٹوں والوں کی لائن لگ گئی خان کی موجودگی میں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی لوٹا ٹکٹ مانگے اس کو دے کے نہ دے نہ دے نا یہ عوام کا فیصلہ ہے یہ عوام کا فیصلہ ہے جس نے وفا نہیں کی ہم ان کا محاصبہ کریں گے ساتھیوں ٹکٹیں مانگنے والوں کی کتار میں دیکھ رہا ہوں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد خان صاحب کی ایک اور آزمائش آئے گی وزیر بننے والوں کی بھی لائنیں لگ جائیں گی لیکن آج عمران خان صاحب میں ملتان کا ایک بیٹا ہونے کے ناتے جنوبی پنجاب کا بیٹا ہونے کے ناتے آج کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں صرف ایک مطالبہ رکھنے آیا ہوں نہ سیٹ کا نہ وزارت کا میری عارضو ہے اور بتاؤ جنوبی پنجاب والوں کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو کہ اللہ عمران کو تمہارا وزیر اعظم بنائے تو عمران صوبہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کا صوبہ تمہیں چاہیے کے نہیں چاہیے خان صاحب یہ لوگ کیوں صوبہ مانتے ہیں یہ صوبہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ایوپ خان کے دور میں جب پانی کی تقسیم ہو رہی تھی تو سنتاس معاہدے میں جنوبی پنجاب کے حصے کا پانی دے دیا گیا آج آپ بہاولپور کی طرف روح کریں آپ کو ستنج دریا سوکا اور دھول اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ پھر جڑے آئے ظلفکار علی بھٹو کے زمانے میں جب اس نے پسماندہ سندھ کو ان کی پسماندگی کی دور کرنے کے لیے رورل کوٹا دیا جنوبی پنجاب کا بھی پسماندہ علاقہ ہے یہ وہی شہر ہے جس نے بھٹو کو ستر میں یہاں سے قومی اسمبلی کا میمبر بنایا لیکن پیپلز پاٹی نے جنوبی پنجاب کو ملازمتوں کا کوٹا علیدہ نہیں دیا جنابے والا جب شباز شریف کا دور آیا اور وہ وزیر اللہ پنجاب کا تو اس نے پھر جنوبی پنجاب سے نائنصافی کی اپنے پانچ سالہ دور میں اس نے یہاں کی آبادی ہے پنجاب کی بتیس فیصد اور پچھلے پانچ سالہ دور جو نون کا دور تھا اگر اس کی عوصت نکالی جائے تو صرف ڈیولیپنٹ فنڈز میں جنوبی پنجاب کو سترہ فیصد دیے گئے تمہارا حق چھینہ گیا تمہارا حق تمہیں نہ ملا اس لیے آج جنوبی پنجاب کی عوام ایک آواز بلند کر رہی ہے اور اپنے صوبے کا مطالبہ کر رہی ہے آپ نے اپنے منشور میں اس کو جگہ دی آپ نے جب آپ کی حکومت بنی آپ نے ہدایات دی اور آپ یہ عثمان بزدار بیٹھے ہیں حاشم جماع بخت بیٹھے ہیں وہ چھے رکڑی کمیٹی بیٹھی ہے جس نے رولز آف بزنس میں ترمیم کی جس نے جنوبی پنجاب کے لیے سیکیٹیریٹ کی ملتان میں بہاولپور میں بنیاد رکھی لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیکیٹیریٹ کے دیسے نہیں ہمیں صوبہ چاہیے اور وہ صوبہ بے نظیر نے نہیں دیا گلانی بنا مال بنایا صوبہ نہیں بنایا اگر کوئی صوبہ بنائے گا تو کون بنائے گا کون بنائے گا انشاءاللہ اب میرے ساتھیوں اگر جب صوبہ بنتا ہے تو میرا یہ تجزیہ ہے کہ انشاءاللہ وفاق مضبوط ہوگا لیکن ملتان والوں جب ہم عمران کو دو تہائی اکثریت دیں گے تو آئین میں ترمیم ہوگی نا کیا دوگے دو تہائی اکثریت میں نے وزارت قانون سے بل بنوا لیا اور قومی اسیمبلی میں ایم این اے زین قریشی نے وہ بل متعرف کروا دیا سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گیا اب جنوبی پنجاب کے لوگوں دو تہائی اکثریت تم نے دینی ہے کہ ہمیں کسی بے ساکھی کی ضرورت نہ بڑے اور انشاءاللہ صوبہ تمہیں عمران نے دینا ہے تیار ہو اب میرے دوستوں اگلی بات میں کرتا چلوں میں چند سوال لے کر آیا ہوں عمران خان نے کہا میں ملتان میں اعلان کروں گا اور اسلام آباد کے لیے تمہیں دعوت دوں گا کیا اسلام آباد کی دعوت کے لیے تیار ہو چلوں گے بڑھوں گے وہ کہتے ہیں حمزہ نے کنٹینروں کا بندبس کیا ہے ہٹا لوگے وہ کہتے ہیں پولیس تمہارا تاکب کرے گی مقابلہ کر لوگے وہ کہتے ہیں بلوک ایڈ ہوگا بلوک ایڈ کو توڑو گے اسلام آباد پہنچو گے گرمی کہتے ہیں بہت ہوگی گرمی کے باوجود پہنچو گے تکلیف ہوگی پہنچو گے امران سے محبت کرنے والا جو ہے وہ آج ہاتھ کھڑا کر کے بتائے اسلام آباد کے لیے کون کون تیار ہے تیار ہو تو پھر آج میں سوال کرنے آیا ہوں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں تیار ہو مجھے جواب چاہیے جنوبی پنجاب کے نوجوانوں تیار ہو جنوبی پنجاب کی بیٹھیوں تیار ہو جنوبی پنجاب کے دانشوروں تیار ہو فکلا تیار ہو طالب علموں باؤدین زکریہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تیار ہو تو پھر شباز شریف اٹھو اب کوچ کرو اسلام آباد میں دل کا لگانا گیا آپ شباز تمہیں جانا ہوگا کیونکہ امران کا کافلہ امران کا کاروا اسلام آباد کے لیے تیار ہے آپ تین نارے اور اس کے بعد خان کا خطاب پتہ چلے کہ جنوبی پنجاب کے لوگ وہ دس لوٹوں کی طرح نہیں یہ ہے جنوبی پنجاب کا بیٹا اور بیٹی یہ بکاؤ مال نہیں ہے ان کو کوئی نہیں خرید سکتا تو جواب دوگے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری پاکستان طریقہ انصاف اور کون بچائے گا پاکستان آواز اسلام آباد نہیں پہنچی کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان اور کون بچائے گا پاکستان اور کون بنائے گا نیا پاکستان کون لے کے دے گا تمہیں حقیقی ازادی اور کون تڑوائے گا غلامی کی زنجیریں عمران خان موسیقی موسیقی